یہ لیجے لے آیا آپ کے سنترے اتنے سارے ارے میں نے تو تمہیں صرف بیس روپے دیئے تھے ہاں تو بیس ہی کے تو لائے ہوں اور پورے چھے لائے ہوں چچا چھے جی کل شام تک تو بیس روپے میں صرف چار دے رہا تھا ارے دے تو اب بھی وہ بیس کے چار رہا ہے لیکن ان لوگوں کو جو مول بھاؤ نہیں کرتے میں نے مول بھاؤ کیا اور مجھے دے دیا چاچا سب کو بے وقوف بناتا ہے وہ خالج میہ تم نے تو کمال کر دی ہے کمال کیسے نہیں کرتا چاچا میں نے اس کو جاتے ہی کہا کہ بھائیہ دیکھ کہ میں بیس روپے کے چھے ہی سنترے لوں گا ورنہ لوں گا ہی نہیں اس نے کہا پانچ لے لے میں نے کہا بھائی پانچ دے رہا ہے نا تو تو چھے دے دے میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی پورے چھے چھے لوگوں کے آگے پانچ سنترے کیسے رکھوں گا بس مان گیا بچارہ اور اپنی جان چھڑاتے ہوئے اس نے مجھے چھے سنترے دے دیا یہ سنترہ اسے واپس کر دے کیوں چچا خراب ہے کیا یہ اتنا خراب ہے کہ اگر تمہیں اس کی خرابی نظر آ جائے تو تم نہیں کھاؤ گے اور اگر کھا بھی لوگے تو فوراں اٹھی کر کے نکال دوگے اچھا اوپر سے تو اچھا لگ رہا ہے ایسی کیا خرابی ہے اس میں اس میں خرابی نہیں ہے مگر اسے پانے کے لیے جو تم نے جھوٹ بولا ہے اس جھوٹ نے اسے خراب کر دیا ہے اسے کھا کر چاہید تمہارے جسم کو طاقت مل جائے مگر اللہ کا نوضہ ہوا وہ احساس جو انسان کو اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے وہ دم توڑ دے گا کیا تم چاہوگے کہ زندگی بھر اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھو نہیں چاچا ہرگز نہیں تو فوراں جاؤ اور اسے یہ پھل واپس کر دو اور اسے کہو کہ یہ پھل تم نے جھوٹ بول کر لیا تھا اس لیے تم اسے نہیں رکھ سکتے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بینا کچھ کہے میں یہ لوٹا دوں اور مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے ایسا کر سکتے ہو تم مگر جس احساس کو تم نے جھوٹ بول کر زخمی کیا ہے اس پہ مرہم نہیں لگے گا جو خوشی تمہیں جھوٹ بول کر اس پھل کو لانے میں ہوئی ہے ایک بار سچ بول کر اس پھل کو واپس کرو پھر دیکھو تمہیں اس خوشی کا احساس ہوگا جس کا نہ تو تم اندازہ لگا سکتے ہو نہ میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں جھوٹ نہاید بری بلا ہے یا اللہ تو اس امت کو منافقوں کی عادت جھوٹ سے بچا لیجے بھائی صاحب لے جاؤ لے جاؤ سستے میں دے دیا ہے سستے میں سستے میں کیا ہوا بھائی صاحب میمان بڑھ گئے کہ آپ کیا نہیں وہ یہ سنترہ لے جاؤ بھائی صاحب بہت اچھا ہے لے جاؤ اچھا ہے مگر یہ وہ آرے یہ وہ یہ وہ کیا بھائی صاحب پہلے ہی میں نے آپ کو بیس روپے میں چھے سنترے دے دیئے اب بیس روپے میں میری کیا پوری دھکان لے کے جاؤ گے کیا یہ بات نہیں ہے میں یہ سنترہ نہیں لے سکتا میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آئے اچھا صحیح کہہ رہے تھے محفوظ چاچا ایسی خوشی کا حساس آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا موسیقا